اسلام علیکم دوستو میں نام ہے تیئب ایکسپارنالی یوٹیوب چینل میں خوش آمدی کرتا ہوں آپ کو اور آج آپ کے لئے ایک بار پھر جو سی ٹی کی طرح سے انانسمن ہوئی ہیں سیٹ ان کی کچھ امپورڈن انفارمیشن لے کے آؤں اور کچھ ایسی باتیں جو ہے ہم آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو کافی کمنٹس آ رہتے ہیں مجھے کہ بھی ہمیں سکول کی جو ہیں لسٹ وغیرہ جو ہیں ہمیں بتائیں وہ کب ملیں گی یا آپ ہمیں ان کی لسٹ وغیرہ سینڈ کر دیں اور اس کے علاوہ بی بی والے اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں تھی جن میں کہا جا رہا تھا بی ایس ہم بی ایس ہمیں waitد میں آگے پی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بی آگے پیسے ملیں گی اور اس کے علیے کیسے ہم نے اپلائی کرنے ہے اور بقیادہ اس کا جو اوفیشل جو ہے ایڈورٹائزمنٹ جو ایچی سی کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوا ہے وہ بھی جو ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کہ وہ بھی آ چکا ہے تاکہ آپ یقیناً جو ہے اس پہ اتبار کر لیں اور مکمل یعنی کہ ہنٹر پرسن یہ سوچ لیں کہ بھی واقعی سیٹس آر چکی ہیں کہ ابھی یہ کینسل نہیں ہونے والی اور بقیدہ یہ اب آپ سکول کسی بھی کالیجز میں جا کے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا بقیدہ اچی سی کی طرف سے تو یہ سیٹس آج جو کی ہیں ہمیں بتائیں تو فیلال باقی چلتے ہیں آگے ویب سیٹ کی طرف آپ کو میں باقی اس کی ڈیٹیل دکھاتا ہوں اور اپلائے کیسے کرنا اور اس کا جو اوفیشل ایڈورٹائزمنٹ آیا وہ کونس ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس پر بقیدہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ انٹرو وغیرہ کب میں ہیں اس کے تو چلتے ہیں ویب سیٹ کی طرف اس سے پہلی یہ ہی ہے کہ جلدی سے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکراب لازمی کیا کریں اگر اب تک نہیں کیا ہوا آپ نے لیکن لائک جو ہے لازمی کیا کریں آپ اگر اس کے علاوہ کوئی مزید کوئی ہلپ لینا چاہ رہے ہیں ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے اسٹرگام کے ایڈی ہے تو یہاں پہ آکے مجھ سے آپ رافتہ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویب سیٹ کی طرف اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے روزی کے لکھیں گے روزی کے جوپس لکھا جائے گا روزی کے جوپس کے پرامے کلک کرنا پھر اور اس کے بعد جی آپ کے سامنے یہاں پہ جتنی بنینی جوپس ہیں وہ ساری سے ہو جائیں گی ابھی در اس میں تین سے چار ایسی اوپر سٹارڈ میں نیو اپلوڈ ہوئی ہیں جن کے ابھی ڈیٹ موجود ہے اور نیچے بھی کافی ساری ایسی انجین کی ڈیٹ موجود ہے لیکن اب پھلال ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جی یہاں پہ فورس نمبر پہ ہاؤ ٹو اپلائی آن لین فارس سی ٹی آئی جوبز آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل جو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی تو تھوڑا ساری چاہیں گی یہاں پہ بھور آپ کو انٹرو وغیرہ مل جائے گا اس کا اور اگر کوئی مزید نہیں جا آپ نے شہر کیا اب یہاں پہ کلک کریں گے اس کے علاوہ ویکنڈ پوزیشن جو ہیں یہاں پہ نیچے دیگی ہیں سی ٹی آئی پوس ٹری تھاؤزن تین ہزار سیٹس ہیں پورے پجاب کے لیے اور ہر شہر کے کالوجیز کے لیے اور اس کے علاوہ نیچے اس کا جو ہے ایم اے اور ایم 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 ای ہمارے ہوں گے ہمارا جو ہم نے بی ایس جو ہمارا زولوجی میں ہے یا فیزیکل ایجوکیشن میں ہے تو یہ کیسے اپلائی کیا جائے گا اس کے لیے یا کیا یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو بہتا جاؤں کہ اگر آپ آپ کے شہر میں جتنے بھی گورنمنٹ کالوجیز سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے وہاں پہ جانا ہے جتنے بھی گورنمنٹ کالوجیز آپ کے شہر میں وہاں جا کے آپ نے ان کے جو ہے نوٹس بورٹ پہ دیکھنا ہے کونسی سیٹس آبیلیبل ہیں مطلب ہر کال کالوجی میں ایک ہی ہے دو دو سیٹس خالی ہوں گی تو ہر کالوجی نے اپنی جو بھی سیٹس خالی ہیں اس کا نوٹس بورٹ پہ اس کا نوٹس لگایا ہوگا کہ بھی یہ سیٹس ہمارا پہ خالی ہیں اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد پی ٹی کی سیٹس خالی ہے پی ٹی کے لیے فیزیکل ایجوکیشن والی اپلائی کر سکتے ہیں پی ٹی کی سیٹس خالی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مزید اور بھی کوئی انہیں چاہیے ہوں جوبس ٹیچر چاہیے جن میں فیزولوجی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہنا ہے باقی جو اور کالوجز ہیں جو گورنمنٹ صرف آپ نے جانا گورنمنٹ کالوجز بھی تو ہر کالوج کے جو ہے نوٹس بورٹ پہ لکھا ہوگا سیٹس جو بھی سکھالی ہوں گی یہ نہیں کہ آپ کو میں لسٹ میں سینڈ کروں گا یا کوئی بھی سینڈ کرے گا ایسا کوئی بلکل نہیں ہے نہ کسی نیوز پیپر میں کوئی لسٹ آئی کسی کالوج کی ہر کالوج نے جو ہے اپنی لسٹ جاری کرنی ہے اور وہ جاری بھی ایسے کرے گ وہ اپنے نوٹس بورٹ پہ لگا دے گا جو بھی ایک سیٹس خالی ہے دو سیٹس خالی ہیں وہ اس نام کا سبجیکٹ والی جو ہے وہ اپنے نوٹس بورٹ پہ لگا دیں گے جو بھی اپلائی کرنا جا وہ جا کے وہاں پہ نوٹس بورٹ پہ دیکھ لے اگر وہ اس کے سبجیکٹ کی ہے تو وہ وہاں ہی پہ ان سے فارم لے گا وہاں سے اپنے ڈاکومنٹ فیل کر کے ڈاکومنٹ جمع کروا کے آ جائے گا تو یہ اس کا پروسٹ ہوگا اس کے لئے کوئی بھی آپ کو لسٹ ہوگا کہیں سے آیا ہے تو ان کا نوٹس بورٹ کہاں پہ آپ نوٹس بورٹ پہ جا کے دیکھیں گے کوئی جو ہوتے ہیں نوٹس بورٹ پہ نہیں بھی لگاتے آپ بقیتہ خود کلرک سے رابطہ کے لئے جو بھی یہ سیٹس آئی ہوئے تو وہ بھی آپ خود بھی آپ کو وہ بتا سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ ہر کالج میں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہے اس میں مور گورنمنٹ جوبز اور بھی یہاں پہ دی گئی ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے میں کسی بھی جوبز کو آپ دیکھ کے یہاں سے اپلائی کر کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کے لئے یہاں پہ ڈیٹا کچھ دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ کلک کر ہیر پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈیٹ کا ڈیٹا جو آپ کے سامنے آ جگہ ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا خود دی ریڈ کر لیں یا اس کے لئے انٹریو کی کوئچن پی اندر دیئے گئے ہیں مقنسی تین ہزار ہوں گی اور سیلی جو ہے اس کی پن تاریس ہزار جو رکھی گیا ہے چار ماہ کے لئے یہ ہے تو آپ نے کوشی کرنا چاہے آپ سے گھر سے جتنا بھی دور ہو جائے آپ نے سارے جو دھیات میں کولیجز ہیں جو آگے چیک وغیرہ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں آپ وہاں پہ لازمی کریں کیونکہ وہاں پہ میریٹ جو ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ وائز جہاں وہ تو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر فیمیل کیل بھی پوسیبل ہو تو وہاں پہ لازمی جا کے اس طرح اپلائی کریں داکہ میریٹ جو ہے کم ہو کم ہوگا اور آپ کی جو ہے وہاں بھی جوب کی یہاں جو زیادہ چانس ہوں گے باقی تھوڑا سا نیچ چاہے ہیں کہ آپ ان کا مارکس کا بتایا گیا ہے کہ کیا کرائیٹیریہ اس کا تو یہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پہ ڈسٹریبیشن کرائیٹیریہ آف سی ٹی آئی جوبس ایڈکیشن کالیفکیشن ایٹی فائی مارکس مارکس فار این ایڈا ماسٹر ڈگری فار انٹریو کے پانچ مارکس ہوں گے پوسیشن کے پانچ ہوں گے تھرڈ ڈیزن والا اپلائی نہیں کر سکتا اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو اس لیے وہ یہ ماننے گی بھی نہیں ہوں کہ اپلائی اپلائ کی سیٹس ہے تو آپ نے وہیں سین سے فارم لے کے وہیں بھی اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا کے آ جانے ہیں تو باقی یہ ساری چیزیں آپ بتائی ہیں فار ٹیس پریبیشن انٹریو ڈیٹا آپ یہاں پہ کلک کر گئی یہاں سے نکال سکتے ہیں اب اس کا افیشل ایڈ جو ہے نیچے میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں لیکن یہ پہلے آپ دیکھ لیں اس میں پورو سیجر وغیرہ سب کس بتایا گیا یہی چیزیں جائیں ان کا جو ایڈورٹیزمنٹ آیا ہے اس پہ بھی یہ چیزیں دیں گ ہے نام ہے اسی کارلی ٹیچنگ انٹرنیز ہے مشاہر ہے پنتالیس ہزار جو ہے آپ کو دیا جائے گا مہانہ جو سٹیپنڈ ہوگا اور دورانی ہے چار ماہ ہے کم سے کم تعلیمی قابلی ہے جو ہے اس کی ایم ایم ایسی بی ایس جو ہے فور ایئر والے پر کر ستے ہیں خواہش میں خواتین و حضرات جو ہیں تیرہ ایک دوزاریکی سے اپنے قریبی خواتین یا بوائیس کالیج کے نوٹس بورڈ پر درستہ آپ خالی سامنے کے لئے تصصیل دیکھ سکتے ہیں ہم اسی طرح سیکنڈ نمبر پر ہے خواہش میں خواتین و حضرات چودہ جنوری تا پندرہ جنوری تاک اپنی ترخواستیں بیمان دستہ ویزات مطلقہ کالیج میں جمع کروا سکتے ہیں مورخہ ستارہ ایک دوزاریکی کو صبح دس بجے میریڈ لسٹ مطلقہ کالیج کے نوٹس بورڈ پر آویزہ کر دی جائے گی میریڈ لسٹ کے زمان میں شکایات مطلقہ ڈیپٹی ڈریکٹر کو مورخہ اٹھارہ ایک جنوری انیس سے ایک جنوری تک جو ہے آپ کروائی جا سکتی ہے مطلع اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سفارش ہوئی یا پیسہ لیا ہے کوئی سیر سکا رہے ہیں وہ کہہنا جی نہیں ہیں کالیج کیز والے یا آپ کو کنفرم پتا ہے تو آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ہنڈر پٹسنٹ سفارش ہی چلتی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو بھی یہاں پہ ہوا ہے سکتی ہیں تو آپ لازمی جو ہے اس کی شکایت آپ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے حتمی میرلسٹ مورخہ بیس ایک کو صبح دس بجے مدلکہ کالوجیز کے نوٹس بورڈ پر عویزہ کر دی جائے گی منتخیب امیدار کے لیے تاریخ جو ہے اکیس ایک دوزار اکیس آتا تیس جنوی تک کی جائے گی اور اس کے بعد ڈریکٹر نے پبلیس انسٹریکشن کالوجیز پنجاب لہور کو اس زمان میں شکاید مورخہ اٹھائیس ایک دوزار اکیس تک جو ہے انیس ایک دوزار اکیس تک بھیجوائی جا سکتی ہے اور یہ سوارش یا انٹرو یہ سوارش کی بنا پر آیا ہے کوئی بھی آپ کی جگہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی اب جو ہے اس کی شکاید اپنی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں سمیٹ چھبیس تا آنتیس تک بھیجوائی جا سکتی ہے اس کے بعد فائنل امیرلی جو ہے یکم جو ہے فروری کو صبح گیارہ بجے تک مدلکہ کالوجیز کے نوٹس بورڈ پر عویزہ کر دی جائے گی کوئیڈ نائنٹین کی موجودہ صورتیار کے پیشنے سے تاریخ جوائننگ جو اکتائن کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے سلیکشن ہو جائے گی مطلب جیسی کوئی جو ہے سٹارٹ ہوں گے تو آپ کی جو ہے جو ہے جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ اس کا پورا پروسیس تھا اگر کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی ابھی بھی کوئی چیزیں رہ چکی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر فیلال اتنا ہی اپنا خیارے کے گھر تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ